الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی عاله و اصحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات و انما لکل امر امانوه یہ حدیث ہم برابر سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی ضرورت بھی ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا اور ہمیشہ عمل سے پہلے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال صحیح ہوں دیکھئے نیت جو ہے وہ انسان کے عمل پہ حاکم ہوتی ہے اور یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ اسی لیے تاکہ ہم اپنے دل کے برطن کو ہمیشہ صحیح رکھیں صاف رکھیں دل جب گندہ ہوتا ہے تو عمل انسان کا گندہ ہو جاتا ہے اسی لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی ایک انسان کا عمل اسی وقت مقبول بنتا ہے جب اس کی نیت اچھی ہو عمل چاہے وہ بظاہر کتنا اچھا ہو دیکھنے میں کتنا بڑا ہو لیکن اگر اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے اور عمل دیکھنے میں چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو لیکن اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہے تو وہ اس کو پہاڑ سے زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے تو اصل عمل کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ اصل نہیں ہے اصل کیا ہے اس کے پیچھے نیت کیسی ہے اگر نیت اچھی ہے تو وہ عمل مقبول ہوگا اور نیت اگر بری ہے تو وہ عمل رد ہو جائے گا یہ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے کا مطلب اس لیے آپ دیکھئے ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی غزوے میں جانا چاہتا ہے لڑائی میں اور اس کی نیت یہ ہے یلتمس العجر والذکر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں عجر بھی مل جائے اور لوگوں کی زبان پہ نام بھی ہو جائے کیا بہادری کا کام کیا ہے کیا بڑا کام کیا ہے یہ دونوں اس کی نیت ہے تو کیا ملے گا اس کو آپ نے کہا لا شاہی کچھ بھی نہیں ملے گا وہ صحابی نے تین بار اس سوال کو ریپیٹ کیا کہ ایک آدمی غزوے میں جا رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ سواب بھی ملے اور لوگوں کی زبان پہ نام بھی ہو جائے ذکر بھی ہو لوگوں کی زبان پہ کیا ملے گا آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کیلئے کیا گیا ہو یعنی اس لئے ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنے دل کو چیک کرنا چاہیے کی نیت کیا ہے لوگ دیکھیں لوگوں کی زبانوں پہ نام ہو لوگوں کی دلوں میں جگہ بنیں اس عمل سے لوگ تعریف کریں تو دنیاوی تعریف دنیاوی غرض دنیاوی مفاد دنیاوی کوئی بھی دنیاوی غرض اگر اس عمل کے پیچھے ہے وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہے رد ہے چاہے وہ کتنی محنت سے کیا ہو ساٹھ ستر سال لگا دیاو اس عمل کے کرنے میں لیکن اگر نیت خالص اللہ کے لئے نہیں ہے عمل بیکار ہے کبھی کبھی آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے گھر سے اس کی نیت اچھی ہوتی ہے مسجد میں آیا مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا دیکھا باجم کوئی بیٹھا ہے اب اچھا بنا کے پڑھنے لگا گئی پوری نماز گئی بیکار ہو گئی آیا تو نیت اچھی تھی لیکن آنے کے بعد یہاں اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے ہاں میں کتنے اچھے سے پڑھ رہا ہوں تو اب یہ نیت خراب ہو گئی تو اب برباد ہو گیا پورا عمل اس لئے آپ دیکھیں وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ تین بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا غزوہ کرنے والا اور ایک قاری حافظ کا حافظ اور قاری جو قرآن مجید کا حیب تعلیم دیا لوگوں کو اور ایک سخیر لوگوں کو بہت بانٹا یہ تین بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا کیوں؟ کیونکہ پیچھے جو نیت تھی وہ گندی تھی دل کا برطن صاف نہیں تھا خالص اللہ کے لیے وہ نیکی نئی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی تھی یہ پہلے حدیث کا پہلا ٹھوکڑا انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیت پہ اگر نیت اچھی عمل قبول نیت گندی عمل مردود دوسرا ٹکڑا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَانَوَا اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا ہے یہ اس کے الٹا ہے پہلے کے الٹا ہے ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا ہے یعنی کبھی کبھی عمل آدمی عبادت والا عمل نہ کر کے بھی سواب پاسکتا ہے اگر نیت اچھی ہو تو ایک آدمی جسے حدیث میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں بستر پہ آیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ رات میں اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے گا لیکن وہ نہیں اٹھ پایا سو گیا تو بھی اس کو ایک تحجد کا سواب ملے گا ایک صاف ستری تحجد اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دی گئی بے گئر پڑے کیوں نیت تھی اس کی اچھی وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمَّانَوَا ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا ہے یعنی عمل نہ کر کے بھی سواب پاسکتا ہے اگر نیت اچھی ہو پہلے میں کیا ہے عمل کر کے بھی کچھ نہیں پائے گا اگر نیت خراب ہے دوسرے ڈکڑے میں ہے عمل نہ کر کے بھی سواب پاسکتا ہے اگر نیت اچھی ہو اس لئے آپ دیکھیں ایک حدیث ہے بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے جتنا سفر تیہ کیا ہے جتنا راستہ ہم نے تیہ کیا ہے وہ مدینہ میں رہ کر کے بھی ہمارے ساتھ پورے عمل میں شریک ہے عجر میں پورا کا پورا ان کو شراکت ہے پورا پورا سواب ان کو ملے گا مدینہ میں رہ کر کے بھی سفر میں جتنا راستہ ہم نے تیہ کیا جو کچھ کیا سب میں شریک ہیں آپ نے کہا یحسبہم العذر ان کو عذر اور مجبوری نے ان کو روک لیا تھا مدینہ میں یعنی وہ آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ پائے کیونکہ مجبوری تھی کوئی بڑا تھا کوئی کمزور تھا کوئی بیمار تھا نہیں آ پایا تو عمل نہیں کیا مدینہ میں ہے لیکن صحابہ سفر میں ہیں غزوے میں ہیں پورا کا پورا مدینہ میں بیٹھ کے سواب پا رہا ہے کیوں نیت جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا ہے تو یہ بہت آج ہم عمل نہیں کر پاتے کیونکہ نیت ہماری خراب کھوٹ ہے ہم نیت کریں نہیں کر پائے اگر ہماری موت بھی آگئے تو اللہ تعالیٰ پورا سواب دے گا تو یہ حدیث کا دو ٹکڑا انعمال او بن نیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہے عمل کرنے کے بعد نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہوگا ورنہ ریجیکٹ اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کیا اس لئے ہمیں ہر اچھے عمل کے پہلے نیت اچھی کرنا چاہیے تاکہ نہ بھی کر پائے تو ہم اس میں ہم کو عمل نہیں سواب ملے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی توفیق دے اور عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کو بار بار چیک کرنے کی توفیق دے آمین تقبل سبحانک اللہ بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا عطب